بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام چین بھارت تازہ کشیدگی کے بعد بھارت کا ہتھیار جمع کرنے کا جنون تیز ہو گیا بھارتی وزیر خارجہ خفیہ دورے پر اسرائیل جا پہنچے مزائل کی سنت کو جدید سے جدید تر بنانے کے لیے بڑے معاہدے کی توقع امریکہ چین کی معاشی ترقی کو روکنے کے لیے مودی کو شہ دینے لگا مشرق وستہ میں بھارت کو بڑی طاقت کے طور پر متعارف کروانا امریکہ کا سب سے بڑا خواب بن گیا چین پاکستان نیپال اور بھٹان کی مشترکہ حکمت حملی نے بھارت کو خطے میں تنہا کر دیا کیا بھارت کا ہتھیار جمع کرنے کا مقصد چین پر کوئی بڑا حملہ کرنا ہے کیا ٹرمپ انتخابات سے پہلے کوئی بڑی گیم چین کے خلاف کھیل پائے گا خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہنے کے لیے اس ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیں تاکہ آپ کو حقائق پر مبنی معلومات سے مکمل آگاہی حاصل ہو سکے ناظرین اکرام بھارت کی چین اور پاکستان سے کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کے تناظر میں دیلی دنیا بھار سے ہتھیار جمع کرنے میں مصروف ہے پہلے بھی خطے میں ہتھیاروں کا بھارت سب سے بڑا خریدار تھا اب نئی کشیدگی کی بنا پر ہتھیار جمع کرنے کا جنون تیز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ خارج از امکان نہیں حالانکہ بھارتی معیشت کو تاریخ کے بد ترین زوال کا سامنا ہے اور معاشی پیہ چلانے کے لیے حکومت کا مزید کرزے لینا ناگزیر ہے بڑی تعداد میں سنتوں کی بندش اور مہنگائی اور بیروزگاری نے معاشی ترقی کو بریک لگا دی ہے کاروباری مواقع کم ہو گئے ہیں لیکن حکومت کو کسی قسم کی پرواہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کو لاحق ایسے خدشات کا حل تلاش کرنا زیادہ اہم ہے جو جنونی قیادت کے اپنے پیدا کردہ ہیں فرانس سے رافیل تیاروں کے حصول سے بھارتی قیادت کو نیا حوصلہ ضرور ملا ہے مگر یہ حوصلہ عوام کی بجائے صرف حکمرانوں اور میڈیا تک محدود ہے جو دھمکی آمیز لہجے میں ہمسائیوں کو للکارنے لگے ہیں مگر جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جذبے سے لڑی جاتی ہیں جس سے بھارتی فوج محروم ہے پاکستان نے ایک سے زائد بار محدود وسائل کے باوجود بھارتی برتری خاک میں ملائی ہے جبکہ چین کو تو فوج اور ہتھیاروں کے حوالے سے واضح برتری ہے پھر بھی معیشت کو بھول کر ہتھیاروں کے حصول پر توجہ اکل سے باہر ہے میدان جنگ میں ہونے والی حضیمت کا بدلہ غریب عوام کو بھوکا مارنا دانشمندی کے منافی ہے ناظرین اکرام بھارتی وزیر خارجہ راجنات سنگھ کے اسرائیل کے خفیہ دورے کی خبریں میڈیا پر آ رہی ہیں اسرائیل سے جدید ترین ہتھیار خریدنے کے ساتھ مشترکہ تیاری نے کئی معایدے کر رکھی ہیں جبکہ امریکہ سے بھی دھڑا دھڑ اسلح خریدا جا رہا ہے برطانیہ سے تین شعبوں جنگی سمان کی فراہمی نکل و حمل اور تربیت میں تعاون کا معایدہ کرنے کے ساتھ مزید شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے دونوں ممالک جائزہ لے رہے ہیں دفاعی معایدے فرانس اسرائیل امریکہ اور برطانیہ تک ہی مادود نہیں بلکہ آسٹریلیا جنوبی کوریا سنگاپور اور جاپان سے بھی ہیں میزائل کلب کی رکنیت کے بعد میزائل کی سنت کو جدید سے جدید تر بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہے مگر اتنی بھاگ دوڑ کے بعد یہ تصور کر لینا کہ بھارت کو اپنے ہمسائیوں چین اور پاکستان پر برتری مل گئی ہے غلط ہے میدان جنگ میں ملنے والی پی در پی سبکی کے تناظر میں ایسے تصورات خاصے احمقانہ معلوم ہوتے ہیں لیکن اگر سردی تنازیات کو تیہ نہیں کیا جاتا تو مستقبل میں بھی سبکی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے ناظرین اکرام بھارتی فوج کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے ملک میں دو درجن سے زائد الہدگی کی تحریکیں جاری ہیں جن کی بڑی وجہ محرومیاں اور نائنصافی ہیں لیکن کسی حکومت نے آج تک محرومیوں اور نائنصافیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ انتخابی کامیابی کے لیے اخلیتوں پر عرصہ حیات تنگ کرنا مجرب نسخہ سمجھ لیا ہے جس کی بنا پر الہدگی کی تحریکیں ختم ہونے کی بجائے زور پکڑ رہی ہیں یوں بھارت کی تقسیم کا امکان بڑھ گیا ہے ان حالات میں اصلے کا جنون بہت عجیب لگتا ہے لیکن لگتا ہے اصلے کے جنونی بیوپاری کو سرحدی تنازیات کو حل کرنے اور محرومیاں اور نائنصافی ختم کرنے سے ملک کی ٹوٹ پھوٹ بہتر لگتی ہے ناظرین اکرام بھارت کے پاکستان چین اور نپال سے سرحدی تنازیات میں گزشتہ چند ماہ سے شدت اور کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں کو ختم کرنے کے لیے بھارت نے آٹھ لاکھ فوج جھونک رکھی ہے مگر گزشتہ برس پانچ اگس کو خصوصی حیثیت کے خاتمے سے سیاسی جدوجہد اسکریت پسندی میں تبدیل ہو سکتی ہے لیکن امن قائم کرنے کی بجائے بھارت اصلے کا جنونی بیوپاری بن گیا ہے 1962 کی جنگ بندی کے معاہدے کی روح سے اقسائے چین پر چین کا حق ملکیت تسلیم کر چکا پھر چین کیوں جارہانہ پالیسی پر کارباند ہے اگر اصلے کا جنونی بیوپاری ہتھیاروں کی خرید کم کر دے تو کرونا وبا سے بے روزگار ہونے والے دس کروڑ افراد کو روزگار دے سکتا ہے ویسے بھی بھارت کی سالانہ معاشی نمو فوجی اخراجات جنگی ساز و سمان اور عالمی تجارت کا حجم اس قابل نہیں کہ بیق وقت پاکستان اور چین سے طویل مدت کے لیے جنگ لڑ سکے 1962 میں چین اور 1965 میں پاکستان سے ہونے والی سردی جھڑپیں اس عمر کا واضح ثبوت ہیں مشرق میں ارونہ چل پردیش کا 90 ہزار کلومیٹر اور مغرب میں اقسائے چین کا 33 ہزار کلومیٹر کا علاقہ چین اور بھارت کے درمیان وجہ تنازہ ہے ان علاقوں پر دونوں ملک اپنا حق ملکیت جتاتے ہیں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد چین نے درشت رویہ اپنا لیا ہے کیونکہ بھارت کے سی پیک پر تحفظات اور مخالفت کوئی ڈھکی چپی نہیں چین کو خدشہ ہے کہ امریکی شہر پر بھارت سی پیک کو ناکامی سے دوچار کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سازش کر سکتا ہے جس سے خطے کا امن تہوبالہ ہونے کے ساتھ چین کی معاشی سرگرمیوں میں رکاوٹ آ سکتی ہے اس لیے جوابی حکمت امریکی طور پر اکسائے چین میں فوجی موجودگی بڑھا دی گئی ہے ویسے چین کو لاحق خطرات میں بھارتی اسکری قوت کا کوئی حصہ نہیں بلکہ جب چاہے چین بھارت کی گردن دبوش سکتا ہے مگر فوجی تنازیات میں علجنے سے زیادہ اسے معاشی نمو میں اضافے سے دلچسپی ہے اسی بنا پر پندرہ جون کو بھارت کے بیس فوجی مارنے کے باوجود کشیدگی میں اضافہ نہیں کیا لیکن بھارت امریکی بڑھتی قربت پریشانی کا باعث ضرور ہے چین اور بھارت کے درمیان 1962 میں ہونے والی ایک ماہ کی مختصر مدد کی سردی جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک کی حدود کے بارے میں نقشوں سے وضاحت کی گئی جسے لائن آف ایکچول کنٹرول کا نام دیا گیا لیکن دونوں ممالک کے تحفظات مکمل ختم نہیں ہو سکے بلکہ نپال کو بھی شدید اترازات ہیں چین کی طرف سے مشرقی اور وسطی سے زیادہ مغربی سیکٹر پر زیادہ توجہ دینے کی کئی وجوہات ہیں بڑی وجہ بھارت امریکہ بڑتی گرم جوشی ہے کیونکہ امریکہ چین کی معاشی ترقی روکنا چاہتا ہے علاوہ ازی چین سے فاصلہ رکھنے والے ممالک سے بھارت کے بڑتے مراسم ہیں جس کا ماہرین مطلب یہ لیتے ہیں کہ چاہے بھارت امریکہ کی ہمپلہ فوجی طاقت نہیں لیکن امریکہ کی چین کے اردگرد ممالک سے بڑتی دلچسپی کا بھرپور ادراک ہے جاپان جنوبی کوریا اور تائیوان امریکہ کے زیر اثر ہیں علاوہ ازی بحر القاہل کا مغربی ساحل بھی چین کے لیے بہت اہم ہے بھارت سے سختی سے پیش آ کر چین اصل میں امریکہ کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ اسے چھیڑنے یا گھیرنے سے باز رہے چین کے لیے ساؤت چائنہ سی کی بھی بڑی اہمیت ہے جہاں امریکیوں کی مداخلت ناگوار گزرتی ہے مگر بھارت کا چین کو للکارنا مقابلے کی تیاری اور اصلے کے امبار جمع کرنے سے چین کو پریشانی نہیں مگر اصلے کا جنونی بیوپاری پاکستان کو ذکر پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے جس سے پاکستان کو محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے این ممکن ہے چین سے حضیمت کا بدلہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا کر برابر کر کے عوام کی نظروں میں سرخرو ہونے کی کوشش کرے موسیقی